اسلام علیکم پروگرام تلاش کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شیخ اس ٹائم میں موجود ہوں تھانا ہیڈ مرالا کی حدود میں جہاں پر قتل کیا ایک پولیس والے نے ایک وردی والے نے دوسرے وردی والے کو دوسرے پولیس والے کو یہ دونوں آپس میں رشتے دار تھے کیوں قتل کر دیا پانچ فائر سینے میں کیوں خوب دیئے اس کے ساتھ ساتھ بہن کو بھی فائر مار دیا وہ لوگ جو موقع پر موجود تھے ان کو بھی فائر مارا قدرت خدا کی کہ بہن بچ گئی لیکن جس کے سینے میں پانچ فائر مارے ایک پولیس والے نے دوسرے پولیس والے کو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا انیس سال کے بعد اس شخص کو اریسٹ کیا گیا قتل کرنے کے بعد یہ مسکت چلا گیا مسکت سے یہ چائنا چلا گیا اور یہ ٹریول ہسٹری لمبی بنتی چلی گئی حیران اس بات پر ہوں کہ قاتل نے مقتول کے بچوں کو پالا قاتل نے مقتول کی اہلیہ کو پالا ان کو سپورٹ کیا یہ کیا کہانی ہے یہ سب آج کے پروکرام میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ تحش میں آ گیا ملزم شباز یہ دو کمرے تھے ان کے گار کے دوسرے کمرے میں گیا وہاں سے اس نے روالور لیا چت پہ جڑا اس کو لوڑ کیا ہم اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے یوں بیٹھا تھا بیٹھے اس کے سسرال کا گار تھا اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں تھا کئی بار اس سے پہلے بھی یہ جگڑتے تھے کئی بار جگڑی ہوتے ہیں اور ہم لوگ راضی نہ مکنا تھے جب یہ اندر آیا سامنے آیا تھے اس نے آتے ہی کوئی بات نہیں کی اس پہ فیر کر دی وہ بیٹھا ہوا اٹھا اور اتنے میں اس کو پانچ فیر لگی یہ باگ کر آگے ہوئی ارشاد بی بھی تو اس کو بھی فیر لگیا اور شباز ملزم باگتے ہوئے اپنی چچی اس کی چچی ساتھ والے گھر سے آواز سون کے فیروں کی جب اپنے گھر سے نکلی تو راستے میں اس کو بھی فیر لگیا اس نے مار دیا ہنو تتباری نہیں سی میں نے ہنو مارنا ہے ہنو تتباری نہیں سی ہنو تسٹیہ میرے پرانا ہے جنب میرے ساتھ میں ہے ہنو تتباری میں ہوا اور کہ میں ہے ہنو ہنو ہرے ہنو ہرے ہمیں ہی ٹھیک پیئے میرا پرانا ہے جب ہنو ہو چاہیے پہلا ہنو آئے ہنو تیک ہی لگا ہی میرے پرانا ہے ہنو چھتے ناک چھتے خون خون چھتے آس جنب میرے ساتھ اس طرح موجود ہے مقتول ایوب کی فیملی آیوب بھی پولیس میں کونسٹیبل تھا اور کاتل بھی پولیس میں کونسٹیبل تھا آپس میں رشتے دار بھی تھے انیس سال کے بعد اس کیس کو ٹریس کیا ایس ایچو صاحب نے جو کہ ہیڈ بھرالا میں تائیونات ہیں کاشف بٹ صاحب ان کا نام ہے یہ کیا کہانی ہے یہ کیا ماجرہ ہے انیس سال لگ گئے ان انیس سالوں میں بے شمار آفیسرز بھی چینج ہوئے ہوں گے ڈی پیوز بھی چینج ہوئے ہوں گے ایس پی حضرات بھی چینج ہوئے ہوں گے ظاہرہ ایس ایچوز اور ڈی ایس پیز بھی چینج ہوئے ہوں گے لیکن سہرا جاتا ہے کاشف بٹ صاحب کو جنہوں نے اس پر محنت کی کام کیا انیس سال میں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے اس کی داڑی موچھیں نکل آتی ہیں اس کے خدوخال بدل جاتے ہیں اس کا خدوکامت بدل جاتا ہے اور پھر اتنے عرصے کے بعد ملزم کو ٹریس کرنا نہ صرف ٹریس کرنا ارسٹ کرنا خاصا مشکل کام ہے چونکہ ہم پروگرامز ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں سٹوریز کو دیکھتے ہیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ لوگ جو پروگرام ٹی وی پر ایک گھنٹے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پروگرام کو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس پروگرام کے پیچھے محنت کتنی ہوتی ہے اور پولیس کے کتنی محنت ہوتی ہے یہ ایک لمبہ چپٹر لمبی سپیش ہے فیملی میرے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا حاجی غلام اسگر صاحب حاجی غلام اسگر حاجی صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے حاجی صاحب کیا لگتے ہیں آپ ایوب کے میرا وہ پپیزاد بھائی ہے پپیزاد بھائی ہے کزن ہوا کزن ہوا میرا ٹھیک ہے کیسا تھا ایوب ایوب بہتری منسان تھا اور بہت دلیر آدمی تھا ہم گاؤں میں رہنے والے ہیں اور ہمیں اس کے بہت پیدے تھے ہماری گاؤں میں شرکت داری بھی ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں اٹھن بیٹھن بھی ہوتا ہے اچھا بورا لیکن اس کا ایک روب داب دبا تھا اپنے گاؤں کے لوگوں کے اوپر مدد کرتا تھا مدد کرتا تھا گریب لوگوں کے اوپر سایہ بن کے رہتا تھا کدر بھی اس کو کوئی آدمی مظلوم نظر آیا جب ایوب کا مردر ہوا تو آپ کہا تھے میں اس ٹائم اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اصل معاملہ یہ ہوا کہ ایوب ملزم ہے شباز اس کا وہ سکا بنوئی تھا یوپ کی اپنی بیوی سے جگڑا ہو گیا جگڑے کی بیس پہ ہمارا ایک ہی گاؤں اچھا ایک ہی گاؤں میں رہتی ہیں فیملی ہماری بہت کلوز ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ جب ملزم ہے اس کے ساتھ ہماری بانجی کی شادی ہوئی ہے یہ جو مضروب ہے ساتھ بیٹھی ارشاد بی بی اس کی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس رشتے کے ساب سے یوپ اس کا سسر بھی لگتا تھا اور اس کا بنوئی بھی لگتا تھا کیونکہ یوپ کی بانجی کی شادی ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان دونوں میان بی بی کے درمیان انبان ہو گئی وہ اپنے گھر میں کے چلی گئی ہم اس کو منانے کے لیے گئی وہاں تونتقرار ہوگی ہے کسی بھی بات پر ہمارے ساتھ ہوں اس فیملی کا تونتقرار ہوگی ہے شباز فیملی شباز اور شماعج کے والد والدہ بین باپی ان لوگوں کے ساتھ ہے مان بانو تھوڑی بہتا ہے تونتقرار ہوگی اس نے کہا جمیلا بی بی نے کہا کہ مجھے یہ یوپ تنگ کرتا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جا اس بات پتا ہے ہو گئی یہ تحش میں آ گیا ملزم شباز یہ دو کمرے تھے ان کے دوسرے کمرے میں گیا وہاں سے اس نے روالور لیا چھت پر جڑا اس کو لوڑ کیا ہم اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے بیٹھا تھا اس کے سسرال کا گار تھا اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں تھا ظاہر ہے کئی بار اس سے پہلے بھی یہ جگڑتے تھے کئی بار جگڑتے تھے اور ہم لوگ راضی مکراتے ہیں اور میاں بی بی میں ہو جاتا ہے جھگرا پور بڑی بات نہیں ہے جب یہ اندر آیا سامنے آیا تھے اس نے آتے ہی کوئی بات نہیں کی اس پہ فیر کرتی وہ بیٹھا ہوا اٹھا اور اتنے میں اس کو پانچ فیر لگتی سامنے دوبائی طرف اس کا دل بھی پھٹ گیا ایک پیچھے لگ گیا ظاہر ہے اس کو موقع نہیں پلا کوئی بات کا ہوں وہ اس نے صرف ایک لفظ ہمارے سامنے بولا کہ اور کیا کر رہے ہو اس کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکا یہ بات کر آگے ہوئی ارشاد بھی بھی تو اس کو بھی فیر لگ گیا اس کے بھی کندے پہ فیر لگ گیا یہ بھی گر پڑی اور شباز ملزم باگتے ہوئے اپنی چچی اس کی چچی ساتھ والے گھر سے آواز سون کے فیروں کی جب اپنے گھر سے نکلی تو راستے میں اس کو بھی فیر لگ گیا اس نے مار دیا پتہ نہیں وہ اس نے جانبوج کے مار آیا لیکن فیر وہ ہی کر رہا تھا ہماری ٹیم کے پاس محمد ایوب اور میرے اور میری بہین ارشاد یا محمد اکرم کے پاس ہے ہمارا بھی فیرات بھی رشتے میں ہمارا جوپ کے بچے ہیں ایوب کے چار بچے ہیں ایوب کے چار بچے ہیں اس کے دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اس تایم چھوٹے تھے زیادہ کسی کے آٹ سال کے چھے سال چھوٹے بچے تو وہ باگ گیاں افراد افریپاد کھی لوگ کتھے ہوگے ملے داری کتھی ہو گئی نے اس کو یوپ کو اٹھایا اٹھا گاڑی میں ڈالا تھانا ایڈمرالہ لے کے آئے یہاں سے ہم سیول ہسپیٹر لے کے ہسپیٹر میں جا کے ڈاکٹر نے اپنی کوشش کی لیکن ڈاکٹر نے بولا کہ اس کے دل پہ فیار لگے ہیں وہ پھٹ چکے ہیں اس کا بچنا بہت مشکل ہے اس کے بعد اس کی دیتھ ہوگی اب جو معاملہ ہوگا ہے ہم انیس سال سے بہت اکدو میں تھے بہت ایسے چھو آئے سارے لوگ ہم بہت کوشش کر رہے تھے کہ ملزم آئے کوئی معاملہ حل ہو جائے کوئی اس کا فیصلہ ہو جائے عدالت میں ہمیں بھی کوئی انصاف ملے اللہ کرے کہ ہمارا بائی فوت ہوا ہے ہمارے بائی کو اس نے قتل کیا ہے تو انصاف تو یہ پکڑا جائے گا تو ملے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ایسے چھوئے انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی کاشو بڑھ صاحب نے کہا کاشو بڑھ صاحب کی انتہائی مہربانی اور ہمارے اوپر بہت بڑا سہان ہے کہ جنہوں نے اپنی کعوی سے ہم نے نہیں کوئی کچھ کہا ہم نے نہیں ان کو کوئی گاڑی پر موٹ کی ہم نے ان کو ایک رپیہ تک نہیں دیا کہ یہ ہماری طرف سے کرایا ہی لے لو انہوں نے اپنی کوشش سے اپنی مینہ سے ملزم کو گرفتار کیا ہے وہ گرفتار کر کے تھانے میں لا کے بند کر کے ہمیں فون کیا ہے کہ ہم نے تمہارا ملزم گرفتار کر رہا ہے ہم ان کا بھی شکر ادا رہے ہیں کاشو بڑھ صاحب کا بھی ڈی ایس پی صدر کا بھی ہے اور ڈی پیو سے آلکوڑ کے بھی شکر ادا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے ہمیں بس انصاف چاہیے اور میرٹ پہ فیصلہ چاہیے ایک بھی ہم نے ایک میرے خیال میں ہمارے علاقے ہیں تھانے ہیڈ مرالے میں ایسا کوئی پرچانی ہوگا جو اتنا میرٹ پہ کسی نے درج کرایا ہوگا کہ ان کی فیملی ہے بہت بڑی ملزم کی ہم نے کسی اور کا نام نہیں دیا ملزم کے ساتھ ملزم نے شباز نے فیرما رہے ہیں محمد یوب کو اور ہم نے ایک ہی ملزم رکھا کہ شباز نے فیرما رہے ہیں اسلام علیکم ماجی ماجی آپ کا یوب کیا لگتا تھا آپ کا بھائی بھائیوں کی بڑی چھاؤں ہوتی ہے انیس سال گزر گئے آج بھی آنکھوں میں آنسوں ہیں ہے ماجی یاد آتا ہے بڑا یاد خیال رکھتا تھا بہت خیال ساڈا راشدہ سی پینا کیا کچھ یاد آتا ہے بڑا کچھ یاد آتا ہے بڑی ازاز یاد آمد یاد آمد یاد سارے بچیاں میرے انہوں نے پڑا یاد ماشااللہ سارے خطے چکے ہنہوں نے اچھا اسی بیٹی اتھوں آئی ہنہوں نے پتہ اینا دکار کی اینا دکار پڑا دورے ہاڑے نا میرے پڑا آدھا آنکے بیٹی نا لڑ دی پی ای دی بیٹی گئی ہے یو بڑی باڑی نا لڑ دی پی ہم اسی گئے ہیں سارے لینڈ میرا بھی پڑا دوسرا جڑا پڑا ہو گیا بھی گئے ہیں لینڈ یہ ساڑے دنڈے سوٹے پڑے ہیں نا بڑی نا لڑ در اچھے دنڈے سوٹے پڑھ لینے اسی اکھے ویرامنا ساڑے کارتباہ نہیں کری دیتے ہیں یہاں دیکھ بیٹی سی میری بیٹی ماشاءاللہ کہ یہ خوبصورت بات ہے یہاں تیہ چاہیا ہے یہاں جو گسہ بڑا ہے تیہ چاہیا ہے دوڑا گیا ہے ارشاد میں گسہ بہت ہے؟ یا شباز میں شباز میں ٹھیک ہے دو اینا اوشکار لے کم ریچے سیویٹھ ہیں دوسری اندر گیا ہے تولیان داسو پسطل لیا کے گیلری دے چڑے آئے ہیں وہ لامبالی داہ دے ہیں پارکی ہنو دے تباری نہیں سی مینے نے ہنو مارنا ہے اندھے تباری نہیں سی اندھے ہیں اندھے ہیں شدیاں میرے پرانو خیل مارے پتہ نہیں اندر تو ہمیں اگر دوڑ کے اگر میں آئیں ہیں ہمیں ہیں مارے ہمیں بھی دیکھ پیاں میرا پراہ یہ دو مینو شای یہ پہلا مینو آئی ہے مینو ٹھیک ہی لگا ہی میرے پراہ دیں مون چھتے ناک چھتے خون چھتے آس سانو میرے پانی میری بچی دیوی زندگی تباہ کر شڑی ہے بلکل بلکل اوڑی دیوں بردی ہاں چود میچ سوڑ میچ پار دی چود میچ شادی کار دیتی وہ دیوی تباہ ہو گئی صحیح بات مینو رای سانو نساف چاہیی میرے بانی بلکل بلکل اوڑا trunk بلکل 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 مرلا بلکل 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 ناک چیز بلکل 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 موسیقی 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 کی کمائی کھا رہے ہیں وہ کیسے مدعی بن سکتے ہیں کوئی اس بات کو سوچیں واضح کریں مجھے بتائیں شباز شباز جب سے وہ میرے چاچو قتل ہو گئے تب سے وہ چلے گئے ہیں تب سے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ اب ملزم پکڑا گیا چاہے وہ کونسٹیبل ہے یا وہ کوئی عام شہری تھا ملزم پکڑا گیا اس ایچو صاحب نے پکڑ لیا اب مدعی کس لیے بننا ہے مدعی میرے پاپا تھے نا بن گئے مدعی پسہ درج ہو گیا جی پولیس نے کام کیا جی ملزم پکڑا جی اب مدعی کیوں بننا ہے مدعی اس لیے بننا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے یہ کون کہتا ہے ٹھیک ہے میرا آپ کا کیا مطالب ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں بس انصاف چاہیے بس انصاف چاہیے آپ کو انصاف ہوتا نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور آ رہے ہیں نظر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میں نے واپس جوڈی پہ جانا تھا تو اچانک وہ میرے سسرال والے جو ہیں وہ ہمارے گھر پہ آئے جگڑا ہوا میں نے ہر ممکن کوشش جو ہے اپنی طرف سے کی اس کو روکنے کی کہ کسی طریقے سے یہ جگڑا نہ بڑے ٹھیک ہے لیکن میری بچی تھی ایک سال کی اس کو پکڑ کے اوپر سے گرایا گیا میرے والد صاحب تھے وہ معذور تھے ایک ٹھانگ سے ان کو مارا گیا میری والدہ کو مارا گیا ہاں تو اگر کوئی انشاءاللہ ہے تو آپ لائیں اسے مجھے فانسی لگوا دے میں تو مرنے کے لیے میں تو اپنی زندگی سے تانگ ہوں کیوں میں تو تانگ ہوں کیوں کہ میں نے میری ساری زندگی بیکار گزری ہے بیکار گزری ہے میری زندگی میں تو ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے ریڈی کیوں بیکار گزری ہے لوگ ترستے ہیں پولیس کی نوکری کو اللہ کے بندے میری تھی اچھی حاصل نوکری تھی میری بلاوجہ گئی غیر ارادی طور پہ گئی حادثاتی طور پہ گئی یہ آنسو اس چیز کے ہیں کہ جو جس چیز کے لیے ہم نے ساری زندگی کوشش کی ہم اس کو سیو نہیں کر سکے میں مہت مر جاتا لیکن میری بین کا گرتباہ نہ ہوتا گنمن بھی رہے ہو آپ میں نے وی آئی پی ڈیوٹی کیا ساری وی آئی پی کے ساتھ رہ کے تو انسان کی منٹیلٹی بدل جاتی ہے میڈم ہم لڑائی سے کوسوں دور بھاگ بھاگنے والے لوگ تھے ہم لڑائی جگڑا کرنے والے نہیں تھے ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہماری کچھ پراپرٹی ہے زمین ہے تو ہم نے کہا کہ جو آپ جو کہیں لیکن وہ حق بنتا ہے ان کا جن کا نقصان ہوا ہے وہ ان کو دینا بنتا ہے آپ جو کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں لیکن اس میں دوسرے بندے کو دینا تو نہیں بنتا میں نے واپس جوٹی پہ جانا تھا تو اچانک وہ میرے سسرال والے جو ہیں وہ ہمارے گھر پہ آئے جگڑا ہوا میں نے ہر ممکن کوشش جو ہے اپنی طرف سے کی اس کو روکنے کی کہ کسی طریقے سے یہ جگڑا نہ بڑے ٹھیک ہے لیکن میری بچی تھی ایک سال کی اس کو پکڑ کے اوپر سے گرایا گیا میرے والد صاحب تھے وہ معذور تھے ایک ٹانگ سے ان کو مارا گیا ہاں تو اگر کوئی انشاہد ہے تو آپ لائیں اسے مجھے فانسی لگوا دیں میں تو مرنے کے لئے میں کیوں لگاؤں؟ میں تو اپنی زندگی سے تانگ ہوں کیوں؟ میں تو تانگ ہوں اپنی زندگی کیوں کہ میں نے میری ساری زندگی بیکار گزری ہے بیکار گزری ہے میری زندگی میں تو ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے ریڈی کیوں بیکار گزری ہے لوگ ترستے ہیں پولیس کی نوکری کو اللہ کے بندے میری تھی اچھی حاصل نوکری تھی میری بلا وجہ گئی غیر ارادی طور پہ گئی حادثاتی طور پہ گئی اس چیز کے جو جس چیز کے لیے ہم نے ساری زندگی کوشش کی ہم اس کو سیو نہیں کر سکے میں خود مر جاتا لیکن میری بہن کا تباہ نہ ہوتا گن مین بھی رہے ہو آپ میں نے وی آئی پی ڈیوٹی کی ہے ساری وی آئی پی کے ساتھ رہ کے تو انسان کی منٹالیٹی بدل جاتی ہے میٹم ہم لڑائی سے کوسوں دور بھاگنے والے لوگ تھے ہم لڑائی جگڑا کرنے والے نہیں تھے ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہماری کچھ پرپرٹی ہے زمین ہے اچھا تو ہم نے کہا کہ جو آپ جو کہیں لیکن وہ حق بنتا ہے جن کا نقصان ہوا ہے وہ ان کو دینا بنتا ہے آپ جو کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں لیکن اس میں آئیوب کے بچوں کو لیکن اس میں دوسرے بندے کو دینا تو نہیں بنتا ملزم کے جانب چھلتے ہیں اور ملزم سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے شہباز احمد شہباز احمد شہباز کتنی عمر آپ کی ملزم سے بات کرتے ہیں ملزم سے بات کرتے ہیں شہباز دکھنے میں بظاہر ہلیے میں فیملی والے ہو بچوں والے ہو وردی بھی پہنی ظاہر ہے جب وردی پہنی تھی تو بہت سے لوگوں کو سرف بھی کیا ہوگا اچھے کام بھی کیا ہوں گے لیکن یہ ایسا کام کر دیا ہے جس سے سارے کی یہ قرائے پر پانی پھر گیا ہے کیا کہانی ہے شہباز میں خاموش ہوں کھل کے بتاؤں میڈم میری ایک اچھی ہاسی زندگی چال رہی ہے بہترین نوکری تھی اچھا ہاسا گھار تھا ایک فیملی تھی ہمارا ایک جگڑا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتوں میں ایک جگڑا ہوا جو کہ اچانک ہوا کیا جگڑا ہوا جگڑا میرے سسرال والے وہ اچانک کسی وجہ سے وہ ہمارے گھر پہ آئے انہوں نے لڑائی جگڑا کیا میں نے ہر ممکن اپنی کوشش کی میں نے اسی دن ڈیوٹی پہ واپس جانا تھا کونسٹیبل ہے نا آپ جی میں اے بی لسٹ کی ہوئی تھی میں نے اگر میں نوکری کرتا تو شاید میں ترکی کرتا ابھی تک تو آپ کونسٹیبل تھے نا جی ٹھیک ہے تو میں نے واپس جڈی پہ جانا تھا تو اچانک وہ میرے سسرال والے جو ہیں وہ ہمارے گھر پہ آئے جگڑا ہوا میں نے ہر ممکن کوشش جو ہے اپنی طرف سے کی اس کو روکنے کی کہ کسی طریقے سے یہ جگڑا نہ بڑھے ٹھیک ہے لیکن میری بچی تھی ایک سال کی اس کو پکڑ کے اوپر سے گرائیا گیا میرے والد صاحب تھے وہ معذور تھے ایک ٹانگ سے ان کو مارا گیا میری والدہ کو مارا گیا میں نے پھر بھی ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اس کو رفع دفع کر سکوں لیکن میری قسمت میں یہ لکھا تھا اور اس کا یہ ہوا کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور وہ فائر لگا میرے وہ بھی میرے بہن ہوئی تھے کوئی غیر نہیں تھے شاہباز میری بات سنے آپ کی بات میں تسلی کے ساتھ سنوں گی بھی سن بھی رہی ہوں آپ کی بچی کو جب اوپر سے نیچے پھینکا تو دیکھنے والے تو کافی ہوں گے ہمارے گھر کا واقعہ ہے نہیں ظاہر ہے فیملی میمبرز ہوں گے مجھے تو کسی نے نہیں بتایا میں مل کے آئی ہوں پوری فیملی سے بات کر کے آئی ہوں میڈم دیکھیں کوئی تو ایک بتاتا نا مجھے کہ یہ غلط ہوا ہے دیکھیں میری بات سنے میں اتنے ایسے کے بعد آیا ہوں اور میں ہر چیز جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوں لیکن میں کیوں جوڑ بولوں گا نہیں میرا سوال وہی ہے پھر سے مجھے تو کسی نے نہیں بتایا لیکن اس چیز آپ کی بچی کو نیچے گرایا ہے اچھا آپ کی بچی کو نیچے گرایا ہے تو آپ نے بچایا نہیں میں نے اٹھا کے اپنی وائف کو پکڑایا نیچے گرا دیا تھا اوپر سے نیچے مارا میری سانس صاحبان میرے والدہ کتنی سی بچی ایک سال کی تھی تو وہ بچ گئی جی اور میرے والد صاحب چوٹ تو ظاہر ہے آئی ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ چوٹ نہ آئی ہو ایک سال کی بچی کو چھت سے نیچے گرایا ہے چھت سے نہیں کمرے میں تھے نا کمرے میں پکڑ کے اوپر سے نیچے مارا گیا اچھا تو اس کے بعد میرے والد مرسے ذہن نہیں مانتا کہ باپ سامنے کھڑا ہو تو اس کی بچی کو اس طرح پھینکا جائے میڈم ذہن مانتا نہیں ہے ذہن تو یہ بھی نہیں مانتا کہ کسی کے مزہور باپ کو گنسے مارے جائیں اس کو اس کے آنکھوں کے سامنے تو آپ نے پولیس کیوں نہیں بلائی آپ تو خود پولیس میں تھے اللہ کے بندے وان فائف پہ کیوں نہیں کال کی کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے میڈم اتنا ٹائم تو آپ کی اہلیا نے بھی نہیں کیا میری اہلیا نے تو ان کو بلائیا تھا کیوں آپ کی اہلیا آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ جب سے یہ مسئلہ ہویا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں اچھا تو مین پرابلم جو ہے وہ اسی وجہ سے شروع ہوئی نا انہی نے تو بلائیا فیملی کو اچھا تو اسی وجہ سے باتشیت جو ہے ہوئی اور اگر وہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ نہ آتے تو میں اپنے کام پہ چلا جاتا ٹھیک ہے تو پھر اپ پی مرے جسرے تم کبھی مرے چینے تو جسی کمرے میں جیس کمرے میں جا گڑا ہویا ہے وہیں پہ سب کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ایند اس کا یہ ہوا کہ ہم Qué Tham G rivers falsch Mage Tha جب ہوا تو تاب وہ میرے بہنوی کو فائر لگا ہے Text C어에 جب وقت ہے تو آپ نے پسٹol آلیڈی پکڑا ہوا تھا پسٹل ان کا تھا کن کا میں نے تو یہ نہیں پوچھا میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ آپ کے پاس پسٹل تھا میرے پاس نہیں تھا تو پھر آپ نے فائر کیسے مار دیئے ان کے پاس تھا نا ہم جب آپس میں وہ بندہ بھی پولیس میں تھا جی وہ بھی باوردی انسان تھا آپ بھی باوردی انسان تھے ابھی آپ باوردی نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا پسٹل اس کا تھا جی فائر آپ نے مار دیئے مارے نہیں ہیں ہاں جب آپس میں جگڑے اس وقت ہوا ہے تو آپ کو تو کوئی فائر نہیں لگا گتھم گتھا جب انسان ہوتا ہے تو خود کو بھی فائر لگتے ہیں آس پاس سوالوں کو بھی فائر لگتے ہیں میڈم اگر مجھے لگتا تو آج میں آپ کے پاس سامنے نانا نہیں جیسے آپ نے ارشاد بی بی کے کندے میں بھی فائر مارا وہ جب آگے ہوئی تو اس طرح آپ کو بھی کہیں نہ کہیں فائر لگنا چاہیے تھا گتھم گتھے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے میڈم میں نے ریکویسٹ کی نہ کہ اگر مجھے لگا ہوتا تو شاید آج میں بھی نہ ہوتا نہیں ارشاد بی بی جو ہیں وہ دنیا پر موجود ہے نا ان کو بھی لگا فائر جی لیکن آپ نے مارا نہیں میں نے مارا وہ آگے ہوئی اپنے بھائی کو بچانے آپ نے ان کو بھی فائر مارا دیکھیں میں اس چیز کا حلف دیتا ہوں میں نے رات بھی کہا نہیں آپ کا حلف اس ٹائم آپ کو بتا ہے آپ تو خود پولیس والے ہیں آپ کے حلف کی اس ٹائم کو اہمیت ہے آپ اس ٹائم ملزم ہیں لیکن نہ آپ کی سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ تو نہیں نہ بدلی جا سکتی میں نے ان کو مارا میں نے سوال کا پسٹل اس کا تھا فائر آپ نے مارے جی آپ کے سوال کا انصر یہ ہے کہ میں میں حقیقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے میری ساز کو میں نے ان کو فائر دیا پھر کوئی ایک تو اینی شاہد ہونا چاہیے تھا جو یہ بتاتا کہ پسٹل اس کا تھا گتھم گتھا ہوئے اور فائر آپ سے چل گئے بقول آپ کے اس وقت برشخص تو آپ کے خلاف دے رہا ہے گواہی اور اینی شاہدین کی گواہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں اینی شاہدین کون ہے آپ کو نہیں پتا آپ بتائیں نا نہیں آپ موقع پہ موجود تھے اگر آپ یہ کون ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کوئیسٹن کر رہے ہیں میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں میں آپ کے گھر پہ جب لڑائی جھگڑا ہوا ہے آپ نے فائر مارے ہیں میڈم دیکھیں آپ تو کون کون تھا اور وہاں پہ اسے ہی اینی شاہدین کہا جاتا ہے تو آپ بتائیں میں کیوں بتاؤں آپ کو آپ کو انفرمیشن دینے تھوڑی آئی ہوں میں میں آپ کو guard میں رکھانے Bernard میں آپ کے سامنے رکھنے یقی چیلے یقی چیلے یوں میں آپ کو غیے چیل جب وقت کو بعض آپ کو Korea کے سامنے ہی رکھیں Covid شماہدین کون ہے اگر آپ کو کیوں بتاؤں ایکCar میں آپی آپ کیوں بتاؤں آپ frying خیلی جون ہے میں آپ کو آپ کیوں کام کے چیلے یا پیوی میڈم دیکھیں اس وقت ہمارے فیملی کے م espG کے ممبر تھے وہاں پے کوئی باہر کا بدع НАطا نہیں تھا کوئی شکم آجود ہے کہ فیملی کا ممبر اینی شاہد نہیں بن سکتا؟ ہاں تو اگر کوئی اینی شاہد ہے تو آپ لائیں اسے مجھے پانسی لگوا دے میں مرنے کے لیے میں تو مرنے کے لیے تیار میں اپنی زندگی سے تانگوں کیوں؟ میں تو تانگوں ہوں اپنی زندگی کیونکہ میری ساری زندگی بیکار گزری ہے بیکار گزری ہے میری زندگی میں تو ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے رہی کیوں بیکار گزری ہے لوگ ترستے ہیں پولیس کی نوکری کو اللہ کے بندے میری تھی اچھی حاصل نوکری تھی میری بلا وجہ گئی غیر ارادی طور پہ گئی حادثاتی طور پہ گئی پھر آپ باید چلے گئے مار کے جی کہاں گئے مسکت گئے جی مسکت مسکت سے آگے کہاں گئے مکاؤ چائنہ چائنہ کتنا عرصہ رہے تقریباً آٹھ سال نو سال رہا اس دوران آپ نے اپنی اہلیہ کو بھی بلایا اپنے پاس مسکت بلایا بھلایا رکھا اللہ تعالیٰ نے ایک اور بچہ دیا جی دیا ان کا کوئی قصور نہیں تھا بلکل نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا دنیا ان کو یہ کہے گی کہ تمہارا باپ قاتل ہے تو آپ نے غلط کیا ہے میں اگری تھا مسکتوں کا کیا قصور جی بلکل ان کا بھی کوئی قصور نہیں اور جن کو بلا وجہ اس معاملے میں گسیٹا گیا جو میری پہن کے بچے ہیں جس گھر کو بچانے کے لئے ہم نے اتنی دیر سیکریفائز ایوٹ کی اہلیا ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے نہیں ہے کوئی قصور ان کا جو بات جائز ہے وہ میں بالکل مانتی ہوں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یا آپ ان کے بچوں کو پالتے بھی رہے ہیں اللہ پالنے والا میں نے جو مجھ سے ہو سکا اب یہ آنسو شرمندگی کے ہیں یا سب کچھ برباد ہو گیا اس چیز کے ہیں یا غلطی کے ہیں یہ آنسو اس چیز کے ہیں کہ جس چیز کے لئے ہم نے ساری زندگی کوشش کی ہم اس کو سیو نہیں کر سکے میں خود مر جاتا لیکن میری بہن کا گردباہ نہ ہوتا بیوہ کر دی بہن میری بہن کا گردباہ نہ ہوتا میں خود مر جاتا وہ مر لی اچھا تھا غصہ آ گیا تھا کیا ہو گیا تھا شیطان آ گیا تھا آپ خود دیکھیں اگر آپ کی بچی کو اس طرح سے کیا جائے گا آپ کے مذہور والدین کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا آپ کو غصہ نہیں آئے گا اس کے اور بھی حل ہیں بینگا مسلم بہت حل ہے تم تو خود سمجھدار آدمی ہو تم تو خود لوگوں کے مسئلے ظاہرہ تھانوں کے چاریوں میں سنتے ہوگے حال بھی بتاتے ہوگے اللہ کے بندے مجھے دکھ ہو رہے ہیں تم تو خود لوگوں کے مسئلے سنتے ہوگے کہ اس مسئلے کا یہ حال ہے اس کا یہ مسئلے کا حال ہے آپ کی بہن بھی اس معاشرے کا حصہ ہے آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے ایون ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا کسی کے گھر میں پرابلمز نہیں ہوتے سب کے پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کا کوئی اور حل بھی تو تھا نا ہم نے ساری زندگی کوشش کیا ہم نے ساری زندگی سیکریفائس کیا اور اس دعا کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ اپنے گھر میں آمن سکون سے رہیں ہر کوشش کے باوجود یہ میرے نصیب میں تھا جو میں نے دیکھا گنمن بھی رہے ہو آپ میں نے وی آئی پر جوٹی کیا ساری وی آئی پیس کے ساتھ رہ کے تو انسان کی منٹالیٹی بدل جاتی ہے میڈم ہم لڑائی سے کوسوں دور بھاگنے والے لوگ تھے ہم لڑائی جگڑا کرنے والے نہیں تھے کبھی زندگی میں ہم نے کسی کے ساتھ جگڑا نہیں کیا یہ زبردستی ہمارے قلعے پڑا ہے کیا چاہتے ہو میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا اگر مجھے موقع ملا تو میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا جن کی حق تلفی ہوئی ہے جن کی حق تلفی ہوئی ہے میرے اپنے دو بچے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ ان کی کیئر کی ہے اور اس کسی لالچ کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ کل کو میں نے اوپر بھی جانا ہے جواب دینا ہے جواب دینا ہے اس لیے دنیا کی فکر نہیں ہے مجھے یہاں سے مجھے کچھ نہیں چاہی ہے اگر میں کچھ کر سکا تو ان کے لیے کرنا چاہوں گا اگر کچھ نہ کر سکا تو پھر ان کے لیے دعا کروں گا کوشش کی کوئی سفارش کروانے کی کیس کو رفع دفع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر ممکن کوشش کی ریلیٹیو کو بیجا دوسری پارٹی کے پاس ہر ممکن کوشش کی لیکن انہوں نے جو شرائط رکھی کیا شرائط رکھی انہوں نے جو شرائط رکھی وہ اپنے لیے رکھی کیا کہ ہمیں اگر آپ اسولہ کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دے دیں کیسا ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہماری کچھ پرپرٹی ہے زمین اچھا تو ہم نے کہا کہ جو آپ جو کہیں لیکن وہ حق بنتا ہے جن کا نقصان ہوا ہے وہ ان کو دینا بنتا ہے آپ جو کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں لیکن اس میں ایوب کے بچوں کو لیکن اس میں دوسرے بندے کو دینا تو نہیں بنتا دوسرا بندہ کون ہے وہ ان کی جو فیملی نہیں ایوب کے بچوں کا حق ہے ایوب کی اہلیہ کا حق ہے جی اگر ایوب کا بائی یہ کہے کہ مجھے صرف میرے والی زمین نہیں میرے بائی کی زمین بھی اگر وہ کہے آپ کے جی میرے بائی کی اچھا اگر وہ کہے کہ ان دونوں کی زمین ہمیں دو تو اس کا حق تو نہیں بنتا حق تو بڑھ تو ویسے بھی میرا جو حصہ ہے میں تو یہ دے سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں پہنے بائی کھا تو نہیں دے سکتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائنل آپ لوگوں کا اپس میں ٹیبل ٹاک نہ ہو سکی کئی تفہ ہوئے لیکن اس اس موڑ پہ آ کے اس پوائنٹ پہ آ کے تو وہ روک جاتی تھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ کہتے تھے کہ جو بھی آپ کھے پچوں سے ملاقات کب کی ہے میرے پچوں سے نہیں میں مانگ رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے میرے بچوں کے ساتھ ایک ملاقات کروا ہے کتنے کتنے بچی ہیں بچی میری تقریبا ان انیس سال کی ہے بیٹا جو ہے وہ بھی چودہ سال کی اللہ ان کو ان کی حفاظت فرمائے صحت مند اور باعزت زندگی دے اللہ ان کو بچیاں تو برابر ہوتی ہیں سب کی کچھ کہنا چاہتے ہو میں بس کی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو ہوا وہ خادثاتی طور پہ غیر ارادی طور پہ ہوا لیکن میں سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کبھی آپ پہ کوئی اس طرح کا موقع آئے کہ جس میں آپ غیر ارادی طور پہ بھی شامل ہوں لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں کنٹرول میں رکھیں غصہ نہ کریں غصہ حرام ہے میں نے بھی پڑی کوشش کی کہ میں کہ وردی کا گھومنٹ تو نہیں تھا کہ میری تو وی آئی پی ڈیوٹی ہے سارے افسر مجھے جانتے ہیں باوردی بندہ ہوں میرا کیا ہو جائے گا ایسی بات تو نہیں تھی کبھی نہیں تھا سوچا کہ میں یہ ہوں یا وہ ہوں اپنے کام سے گرز تھی اپنا کام کرتے تھے اور اپنے آپ کی اہلیاں کائیں پتا ہے آپ کو میری سوصرات میں آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے دکام ہی ہے یا کھلا ہو گئی ہے وہ کھلا لینا چاہتی تھی اسی لیے میں واپس آیا ہوں میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ اتر آ جائے میں آپ کو آپ مجھے ڈاکومرس بیجیں میں باہر بلا لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں میرا سوصرال والوں نے کہا کہ نہیں آپ بہتر یہ ہے کہ آپ وابس آئیں آپ یہ معاملہ جو ہے رفا دفا کریں یہ معاملہ ہتم ہو اس کے بعد آپ جو ڈیسائیڈ کریں ادھر رہنا چاہیں یا اپنی فیملی کو باہر لے کے جانا چاہیں پہلے یہ معاملہ ہتم ہونا چاہیے کیونکہ میری بچی بھی انیس سال کی ہے کال کو ان کی ایمنٹس آنے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیسے اگر اس میں شامل ہو گئے اگر یہ ختم ہوتا ہے میں نے کہا کہ میں تو حاضر ہوں مجھے آپ جو کہیں جو بات آپ کہیں میں حاضر ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو ادھر بلا لوں میں بلا لیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانہ میں آ جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں میں آ گیا اور پھر آپ کو ارسٹ کان سے کیا پولیس نے اور پھر آپ کو ارسٹ کان سے کیا پہتے ہیں ایسے جو ساب سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں جب فائل مل گئی تو فائل کا ایک ایک پیج دو تھا میرے لیے دردناک اور ایک ایک ایسی ہسٹاری سٹوری تھی کہ میں اس میں انٹرسٹ جیسے نہیں ہوتا کہ وہ ناول پڑتے ہیں ہر پیج میں آگے انٹرسٹ بیل بات جاتا ہے میں نے جب دیکھا کہ مرنے بالا بھی پلیس کانفیبل ہے مارنے بالا بھی پلیس کانفیبل ہے پھر میری اور انٹرسٹ پڑھ گئی پھر بزید میں ڈیپٹ میں جا کر پڑھا وہ دیکھا کہ اس میں جو دونوں قریبی ریشدار ہیں کہ ایک مہنوئی ہے اور ایک بردن اللہ ہے دوسرا اس کا مہنوئی ہے اور بہت قریبی ریشدار رہتی جب میں نے ساری فائل پلیس فائل دیکھی تو میں نے کہا انیس سال اتنے اسٹیچو سے بان آئے اتنے ہمارے سینی رستران آئے زہر ہر ایک نے اپنے پر لیبر پر کام کیا ڈیپٹ ساو کی سوسی ادایت پر درانے پر قرآن میٹر میں ڈیپٹ ساو نے ایک ریٹین سے ہمیں ایک ریشنل دیتی جو میں نے پک کی کہ جا کر خدارہ ان کی فائلیں دیکھیں شاید اس میں کوئی ایسا گروہ ملجے جو پیچھلا آئی ہو جب پیچھلا ایسٹو چھوڑ گیا ہو جو وہ نہ کام کر سکا اس پر کام کریں موسیقی میرے ساتھ اس نے موجود ہے ایس اے چو ہیڈ میرالہ سیالکورٹ کاشف بٹ صاحب کاشف بٹ صاحب کی یہاں پر تائیوناتی کب ہوئی اور اس کیس پر کام کرنے کا آغاز کب کیا پہلا کون سا سٹیپ تھا جس سے کیس کو ہینڈل کرنا کیس میں ملزم کو ارسٹ کرنے کا آغاز کیا وہ سٹیپ کیا تھا یہ ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو کاشی صاحب تینکیو سو مچ اور کانگریجولیشنز انیس سال کے بعد ملزم کو ارسٹ کرنا خاصہ مشکل کام نظر آتا ہے کیا کہانی ہے یہاں بھی تائیوناتی کب ہوئی میں نے ڈیٹیل سے سننا ہے مہم اس طرح ہے کہ میری تائیوناتی ادھر دو داس دو تائیس ہوئی اس میں جو کام کرنے کی غرض اور جو کام کرنے میں مین سے پیچھے چاندک سینٹینس بولوں گا وہ یہ ہے کہ میں دو داس کا ایسی تھا ایسی بطور ایسی برتی ہوا دو پی سی ایسر ڈاکٹر سمان انور صاحب کی والہانہ قیادت اور ان کی میربانی اور ان کی شفکت سے یہ میری پرموشن قابل اعمل آئی ڈاس سال ہم پہلے پرموٹ ہو گئے یہ ان کی میربانی ہے اسی جذبے کے ساتھ اسی میند کے ساتھ شوق تھا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ڈاکٹر سمان انور صاحب کی میربانی اور شفکت سے میں آج ہاتھ ایسا چاہوں تو کچھ کام کریں اور سار حسن کبار ڈسٹرک پلیس افراد سیال کوٹ خصوصی خدایت اور خصوصی ڈریکشن اور کلیرٹی کے ساتھ بھی خدایت تھی وہ تھی کہ تین سو دو اور تین سو چوبیس پر خصوصی فوکس کریں کیونکہ یہ جو افینس ہوتے ہیں کرائم ہوتے ہیں بر خلاف پرسن ہوتے ہیں اشخاص ہوتے ہیں یہاں کوئی نہ کوئی وکٹم ہوتا ہے کوئی متاثرہ ہوتا ہے کوئی بیوہ ہوتا ہے یا کوئی مضروب ہوتا ہے بلکل لیپو صاحب کی خصوصی ہدایت کے پیش نظر میں نے دو دس دو تیس کو چار سمالا تو میں نے تمام پرانے کیسز اس میں سے ایک کیس مجھے نظر آیا تین سو دو کا یہ کیس تھا دو دار چار کا ایک سو تریانویں بڑھا چار مقدمہ نمبر ٹھیک ہے جب میں نے اس کی فائل پلیس فائل موگائی کیونکہ ڈی پیو صاحب نے لاس کائم میٹنگ میں ہمیں بڑی کریلیٹی کے ساتھ یہ دیکشن تھی کہ تمام فائلیں ایسے ویسے صاحب ہو دیکھیں اور میندر کے ساتھ کام کریں شاید کسی کے آنسو بوجھ سکیں شاید کسی کے کوئی جو درد ہے یا کسی کو داد رسی ہو سکیں اسی سلسلہ میں میں نے یہ فائلیں موگائیں اس میں来了 نہیں فائل میں نے نظر ب edits میرے لند جانا میں نے فائل شpoints نے فائل مجھے گئے جو دونوں قریبی رشدار ہیں کہ ایک بنوئی ہے اور ایک بردن اللہ ہے دوسرا اس کا بنوئی ہے اور بہت قریبی رشدار رہتی جب میں نے ساری فیل پولیس فائل دیکھی تو میں نے کہا انیس سال اتنے اسٹیو سے بان آئے اتنے ہمارے سینئے رستران آئے ظاہر ہر ایک نے اپنے لیپل پر کام کیا ڈی پیو ساو کی سوسیت آئیت پر درانے پیشری قرائم میٹنگے ڈی پیو ساو نے ایک ترین سے ہم نے ایک رشدار دیتی جو میں نے پیکی کہ جا کر خدارہ ان کی فائلیں دیکھیں شاید اس میں کوئی ایسا کروں ملجے جو پیشلہ آئی ہو جو پیشلہ چھوڑ گیا ہو جو وہ نہ کام کر سکا اس پر کام کریں میں نے جب دیکھا تو مجھے پتا جلا کہ یہ یہ ملزم لاور پولیس میں ملزم ملزم شباز اور کسی سیاسی لیڈرشپ کا گن بلی رہا تھا اوکے اس کے لئے میں نے اس کے لئے پولیس میں رابطہ کیا اس کی فائلیں گو آئی اس کا ایڈی کارڈ اس کا فون نمبر دونڈا کرتے 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 جب دیکھا یہ بندہ برونے ملک ہے یہ پہلے مسکت کیا مسکت سے دپورٹ ہوا اور میم یہ بڑی بڑی بات یہ آتا جاتا رہا آتا کہ اس نے ملزمی اپنی میسیز بیگتا اس نے کتل کیا اس کو دیکھا ایک بیٹی تھی اس کے لئے مفروری جو پیو تھا اس نے اپنی مسکت موا کر اس نے پانچ میں چھ ماہ آٹھ ماہ رکھی اور اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھا دیا اور مسکت دی اس نے فیمیلی اس نے جو فیمیلی کچھ اس نے مسکت دی جب اس نے مسکت سے دیکھیں ہم نے مسکت سے دیکھا اور ملزم کی جو بینہ ہے جب سے اس کا حامد یوں قتل ہو گیا ہے اسی وقت سے یہ ملزم کے ساتھ تھی بسکہ مقتول کے بچے اور مقتول کی بیوی کو یہ ملزم ہی لوکافٹر کھا رہا تھا ہمارے لئے یہ ایک بڑا کلو تھا کہ یہ ضرور انکسار آفتے میں ہوگا صحیح 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 ہم نے اس کی جو مقتول کی بیوی ہے اس کا کسی طریقے سے موبائل نمبر لیا اس کے بانیوں کا موبائل نمبر لیا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایدن کے ساتھ راپے میں ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنا human resources کو استعمال کرتے ہوئے اور ڈی پیسر کی خصوصی ہدایت کو اور ان کے ویژن کو گروے کارلاتے ہوئے ہم نے پتہ کرا لیا کہ یہ آج کال آ رہا ہے باہر سے ٹھیک ہے واپس آ رہا ہے پاکستان واپس آ رہا ہے کیونکہ اب اس کے یہ کس نے بتایا ان کے مقتول کی بیوی ان کے ساتھ میں ٹیچ کی ایک لوگ ہے ٹھیک ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا ٹھیک 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 ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا کیا کام کیا آپ نے اچھا اپنے پتہ چل گیا اور میں نے اس پر امجد اسے ہی ہے مارا ہیدر بڑا دپان بور crime fighter اس کی میں ڈوٹی لگائی وہ کتنے دن سفیاد پارچا ہوں میں ان کے ساتھ میں پھرتا رہا اور ان کے بل کو قریب ریلٹیب یا کوئی دوستی ہوتی ہیں سیلی ہوتی ہیں ان سے ہم نے بریک توک آیا یہ کام آپ نے کیا ہے espیشل crime unit یہ سب آلما ti اللہ کی محبتت ہے اور ٹھیک پھر اس کے بعد پھر ہم نے پتہ جل گیا یہ مکتول کی بی بی اور یہ بچے اور اے 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 ارپورد لیں ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اے 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 ہم نے اے 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 اےاتھ وہاں پر جب آپ لوگ تے اے 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 سفید کڑوں میں اے 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 وہ اور اس کےترین جنب میں ، واستط Rou по ہر conclu پیچھے تھے اس کی ای نحو داری اساط síقاق رقا تھا یہ لیکن ایک بہت بیٹھیں اور پیچھے تھا اور دلچالہ آپ بھی دائرتے پیچھے تھے اور اس کے پتا تھا، اس کے پتا تھا یہاں وہ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے ہم نے تمام اس کی فردنل گا دی یہ اپنے گھوڑے کاڈ اپنا ایک جاڈر کیا ہم نے اپنے 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 باتا ہے ہم نے ریستر لیا میں اور الحمدللہ یہ بند سلاسل ہے اور یہ بالکل ہے کنفیشن کرتا ہے کہ مجھے ذاتی ہوئی ہے میں نے بردر کیا ہے یہ ساری سیٹوری ہے اس سے ہمارا مارا کوئی کارنام نہیں یہ باری ٹوٹی تھی یہ ڈاکٹر سمان عمر صاحب کی میر بانی ہے یہ ان کی وجہ سے میں ایسرچو ورنہ تاس صاحب زیادہ لگنے تھے اور ڈیپو صاحب صاحب حسن خوال صاحب کی سوسی شفقت ہے کہ جو میں ایسرچو انہیں موقع دیا اور ہم نے کیونکہ میری پہلی پوستنگ ہے اور زبردست کام کیا آپ نے ایسرچو انہیں موقع دیا ادروایز ہم نے تو اور داس تال میں لگ جانے تھے موقع ہی نہیں ملتا جی موقع ہی نہیں ملتا لیکن ہم کچھ موقع کو عبادت سمجھ کے اور فلا ہی نسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں اور بلکل ہماری ہارے تفتیش میں کچھ نہیں باتیں سامنے آئیں نہیں میں بھی یہ گرلون چاکی ہے گرلون چاکی ہے اور کوئی ایسی کوئی سپیشل جو ہے جو ایسی کوئی پراپٹی کا نہیں ہے گرلون چاکی ہے ہوا تنکلائی ہے جو ہمارے کلچور میں ہے اسی کی وجہ سے یہ مولی تلح کلامی سے یہ بڑی حیران کن بات مجھے آپ نے اکاشف صاحب بتائی ہے کہ مقتول کی اہلیہ ہے یعنی بیوہ اور اس ٹائم ایک بچہ تھا پھر بات میں دو ہو گئے ان بچوں کو کاتل پالتا رہا ہے یہ بڑی حیران کن بات آپ نے بتائی ہے اس طرح ہے مہم کہ جو بچے تھے مقتول کے وہ ملزم کے بانجے ہیں ہاں ہاں ٹیک ہے وہ اس کی بیان تھی وہ بیان جو ہے وہ ایف ایر میں ملزمہ بھی آئی ہے ایف ایر میں ملزمہ بھی آئی ہے وہ جیل میں گئی جیسے بھی ہوئی دفعہ سال پہلے پھر وہ جیل پر آگئی انہوں نے سوچا یہ ہوگا کہ یہ ملزم شباز یہ بار تھا یہ سپورٹ آ رہا تھا وہ بچے انہوں نہیں پالیں اب بچے اور مقتول کی بیبہ وہ ملزم کے ساتھ ہیں ٹیک ہے وہ ملزم کے ساتھ ہیں ٹیک ہے وہ ملزم کے ساتھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ختم ہو جائے ہاں ہم جب وہ کرنا ہے وہ کارڈنگ کو لائے اور انشاءاللہ اس کو دالتا پیش کرنے کے ارمان پر میں نے مدائی فیملی سے کچھ ایسا بھی سنے کہ مدائی کو یور بننا چاہ رہے ہیں اور یہ کیا ماملہ ہے یہی ماملہ ہے اس کی ماملہ ہے اس کی ملزم کی کہ میں اپنے مقتول کے برسا ہیں جو بچے ہیں وہ کھڑا کر کے کچھ مجھے فیدہ ملجے حالانکہ جب جو موکے پر انجید ہے ارشاد بیگم وہ مقتول کی بہنا ہے وہ موکے کی گواہ ہے وہ زخمی بھی ہے جی بلکل وہ بڑی ہمارے پاس دیوانا ایک ایسااللہ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے ملزم پانڈی کا کہ اصل کمیلنٹ ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کی بیوی آیا جہاں اس کی مقتول کی والدہ وہی فوت ہو چکی ہے اور بڑا بولڈ سٹیپ ہے کاشیف بٹ صاحب کہ ارشاد جو ہے جن کو انجیڈ ہوئی ظاہرہ فائر لگا میرے ساتھ آج پروگرام میں گفتگو بھی کی انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی نے طلاق لے لیا خلا لے لیا ہم نے اس کے ساتھ نہیں اب آگے کانٹینیو کر رہا میں اس کا ظاہر جو خلا جس نے لیا ہے اس کا بائی قتل ہوئا ہے اس کا بائی ہے اور اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے وہ ظاہر ہے اپنے بائی کو کس طرح اپنے قبر کریں گے کس طرح پشالی کریں گے کس طرح پشالی کریں گے کس طرح اپنے زندگی کو سروازی کریں گے بلکل ٹھیک ہے ملزم نے آج تک سرندر نہیں کیا یا تو سرندر کر جاتا کہ ملزم نے اپنے دیر آپ سے انتظار کیا کہ ملزم آئے تو اس کو ارسٹ کریں لیکن میں دو دسکی در آیا ہوں بلکل ٹھیک ہے اور ستارا گیانا پیال جاناب چین سیر پر کے پارے چین سیر پڑنے نجد جوارد اور چین سیر پڑنے اس نے اپنے چیاری اور چین سیر پر خریف کیا بلکھ کس طرح چین سر پہتر جانب ایک چین سی 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 رہی نسان آج کی قیانی میں ہم نے یہ دیکھا کہ وقت پر غلط کام کرنے کے بعد انسان پچھتاتا کیسے ہے انسان روتا کیسے ہے اس کے ہونٹ لرستے کیسے ہیں غصہ حرام ہے یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں لیکن آج میں نے ملزم کی آنکھوں میں اور ملزم کے چہرے پر جو ندامت دیکھی جو پچھتاوا دیکھا یقین کیجئے میں بیان نہیں کر پا رہی چودہ سال کا بیٹا ہے قتل کیا بھاگ گیا مسکت رہا چائنا رہا اور بچہ نہ دیکھ سکا آج تک اپنے بیٹے کو سامنے نہیں دیکھا اور خواہش یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا جاتا ہوں جس کی عمر چودہ سال ہے ایک بیٹی ہے اس کی عمر اننیس سال ہے تو ہر کام اور ہر غصے کو اپناتے ہوئے اور ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ اس کے بعد ہاتھ میں رہے گا کچھ نہیں صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ سفارشیں کام آئیں گی نہ ڈیلز کام آئیں گی نہ پیسہ کام آئے گا سوائے پچتاوے کے اس کے ساتھ یہ اپنی مزبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ